موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ جو انشاءاللہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکران ناظرین آپ بھی اپنے سوال ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخص جواب دیا جائے گا آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال شیخ محترم سے ہے ایک بھائی نے بارہ بنکے سے سوال کیا ہے ایمیل کے ذریعے بھائی کا سوال یہ ہے کیا کیا گناہوں کے ذریعے سے انسان کی دل پر اثر ہوتا ہے الحمدللہ صلات و سلام علیہ رسول اللہ دل پر اثر ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کا اثر اس کے دل پر دماغ پر آمال پر آنکھوں پر ہاتھوں پر اثر پڑتا ہے اگر چھوٹا موٹا گناہ ہے تو اس کے اثرات اسی طرح سے کمزور ہوتے ہیں اور بڑا گناہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات اسی طرح قوی ہوتے ہیں اللہم ابن القیم نے اپنی بعض کتابوں میں بعض صلف کے کچھ اشہار نقل کیا اور اس میں فرماتے ہیں رَعَيْتُ الظُّنُوبَ تُمِیتُ الْقُلُوبِ وَقَدْ يُرِسُتُ ذُّلَّ اِدْمَانُهَا میں نے دیکھا ہے کہ گناہ دلوں پر موت تاری کر دیتا ہے انسان کا دل مر جاتا ہے انسان کا دل مر جاتا ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بند کر دیتا ہے اور اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا وَقَدْ يُرِسُتُ ذُّلَّ اِدْمَانُهَا اور برابر گناہ کرتے رہنے سے آدمی زلیل و خوار ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اور اگر گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ اس کے دل پر سیاہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک ایک نقطہ پڑھتے پڑھتے نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے حلال و حرام کی شناخت مفقود ہو جاتی ہے اور اس طرح سے بندہ اطاعت الہی سے باہر ہو کر فاسق و فاجر سے لے کر کافر و مشرق تک بن جاتا ہے اس کو برائی برائی نظر نہیں آتی برائی نظر نہیں آتی کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو چیز دیکھنے والی تھی وہ دھندلی ہو گئی آپ چشمہ لگاتے ہیں میں چشمہ لگاتا ہوں گر میرے چشمے کے ان شیشوں پر کوئی کالونش پہ دی جائے تو ظاہر ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دے گا ایسے ہی دل جو دیکھنے کا کام کرتا تھا جب وہ کالا ہو گیا تو اب وہ دیکھنا بند کر دیتا ہے پھر حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے شیخ شاید اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک بھائی نے واتس اپ کے ذریعے سوال کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام خالد ہے میرا ایک سوال ہے کیا گورنمنٹ کی طرف سے جو پلان اور سکیمز عام آدمیوں کو دیے جاتے ہیں کیا وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں کیا وہ لینا ہم لوگوں کے لیے درست ہے شیخ اس کا جواب دیجئے پلیز ہماری گورنمنٹ اگر ہمارے لیے کوئی اسکیم بناتی ہے کوئی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے کوئی سہولت فراہم کرتی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہمارے لیے درست ہے جائز ہے مسلمان ہونے کی حیثیت میں کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں اگر جواب یہ ملے کہ ہاں لے سکتے ہیں تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جواب یہ آئے کہ نہیں لے سکتے مثلا حکومت نے ایک پروگرام ترتیب دیا مانا لیجئے خنزیر پالن کا اور اس میں اتنا اتنا سبسیڈی ہے اور اتنی سرکار کی طرف سے اس میں مدد کی جائے گی بینکوں سے اتنا اتنا لون دیا جائے گا اور اس حساب سے ان کو خریدہ بیچا جائے گا جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی بے شراب بیچنا خریدنا پالنا رکھنا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اسکیم میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں مان لیجے آج کل بچوں کو بھارت نائٹم سکھانے پر بڑا زور دے رہے ہیں لوگ مان لیجے سرکار نے ایک اسکیم بنائی کہ جو اپنی لڑکیوں کو یہ سکھائے گا اس کو اتنے اتنے پیسے دیے جائیں گے پیسہ سرکار کا ہے سب کو دے رہی ہے وہ کہ ہم بھی اسی سرکار میں رہتے ہیں ہماری بھی یہ سرکار ہے فائدہ ہمیں بھی اٹھانا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی بچیوں کو ناچنا گانا نہیں سکھا سکے لہذا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائے جزاک اللہ شیخ بہت دو شکریہ ایک بھائی کا ممبئی سے سوال آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ذہنی طور پر بہت پریشان رہتے ہیں رزق کے معاملے کو لے کر کے اسی طرح بال بچوں کے معاملے کو لے کر کے تو ان کے ذہنی پریشانی کو کیسے دور کریں ذہنی پریشانی پریشانی کو اور بڑھا دیتی ہے پریشانی کسی دوسری پریشانی کا حل نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ پریشانی میں معاملہ اللہ کے سپرز کر دیں تو آپ بہت حد تک پریشانی سے بچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ پریشان رہیں کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ ایسا ہوگیا وہ بچہ ہوگیا اور اسی میں دن و رات سر جردان رہیں تو آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی دن کا چین چلا جائے گا اور سوائے انتشار ذہنی کے حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا پریشانی پریشانی کا علاج نہیں ہے پریشانی کو آپ نارمل رہ کر سبر سے قنات سے سبات قدمی سے آپ مقابلہ کر کے ختم کر سکتے ہیں کوئی آدمی کہتا ہے کہ آسمان گر رہا ہے اب ہم پریشان ہوگیا جو چیز گرنے والی ہے وہ گرے گی آپ کو کیا پریشان ہے آپ شانت رہی ہے گرے گا تو دیکھا جائے گا زمین پھٹ رہی ہے اب ہم پھول دلی کا شکار ہوگئے اور ہماری نفس تیز ہوگئی اور دل دھڑکنے لگا اب پریشان ہے اب کیا ہوگا یا جو ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے پریشان مت ہوئی ہے پریشان ہو کر آپ اپنی پریشانی کو بڑھا دیں گے اس کو اللہ کہہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا ہمیں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنی پریشانی پہ بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں تو پریشانی پہ قابو پانے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہے لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کرتے تین چیزیں ہیں آپ اپنی پریشانی دوسروں سے کہنا بند کر دیں جی اللہ رب العزت سے دعا کریں پریشانی سے چھٹکارہ مل جائے جی اور چوتھی چیز جو آپ کے بس میں ہے کرنا وہ آپ کرتے رہیں بس یہ چار نکاتی فارمولہ ہے ہر ایک طرح کی پریشانی کے لئے مسیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مسیبت سے ہے یہ مسیبت زیادہ تو آپ ایک ایک سے کہتے پھر رہیں لوگ سنتے تو بڑی معصومیت سے ہیں پھر بعد میں اڑاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ فلا آدمی ایسا ایسا کہہ رہا تھا تو آپ کا ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے اور ٹینشن کو بڑھاتے آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس سے بچائے آپ کو مت کہیے کسی سے شکریہ اپنے رب سے کہیے وہ آپ کا ہمدرد ہے سب سے بڑا وہ آپ کا خیرخواہ ہے جی وہ رحیم ہے کریم ہے غفور ہے ودود ہے رضاق ہے ستار وہ ایسا رب آپ کو ملا ہوا ہے پھر آپ ادھر ادھر جا کے شکایتیں کیوں کر رہے ہیں شکایتیں کر کس کی رہے ہیں اللہ کی کہ وہ ہے تو رحیم و کریم لیکن میری بری حالت ایسی ہو رہی ہے یہ نہ کریں تو یہ چار چیزیں یاد رکھیں اپنی پریشانی دوسروں سے نہ کہیں اللہ رب العزت کے دربار میں رجوع دعائیں کریں بھروسہ اور توقع اسی پر کریں اور جو کرنے کے لائق ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کے بس میں وہ ضرور ناظرین وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے ہوں گے آپ کے بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی وقت جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سحیل احمد رہیں وقفے سے پہلے شیخ سے ہم نے سوال کیے تھے رزق کے بارے میں ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم پلے کرتے ہیں شیخ اس کا جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام رسول احمد خان ہے مکرو وقت کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جواب دیجئے جی شیخ آپ نے سوال سنا ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ووٹس اپ یا میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخص جواب دیا جائے گا جی شیخ پوچھتے ہیں مکرو وقت کیا ہوتا ہے وقت تو سارے ہی محبوب ہوتے ہیں کوئی مکرو نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے بعض اوقات میں مخصوص عبادتیں کرنے سے روک دیا ہے اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اس عبادت کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے یعنی مکرو ہے جیسے سورج نکل رہا ہے تو نماز پڑھنا مکرو ہے سورج نصف النہار پر ہے ایسے میں نماز پڑھنا مکرو ہے سورج ڈوب رہا ہے ایسے میں نماز پڑھنا مکرو ہے تو اس وقت کو مکرو نہیں کہا گیا بلکہ اس وقت میں اس عبادت کا ادا کرنا مکرو قرار دیا گیا وقت سارے مبارک ہیں اچھے ہیں بہتر ہیں ان اوقات میں بڑے بڑے اچھے اور نیک کام کیے جاتے ہیں آپ درود پڑھ سکتے ہیں تسبیحات پڑھ سکتے ہیں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے منا کیا اس شریعت نے وہ نہ کریں وہ کریں گے تو یہ مکرو ہوگا جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک بھائی نے پونہ سے سوال کیا ہے ای میل کے ذریعے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر بے عمل ہو تو اس کے بے عملی کی بنا پر اس کو جہنمی قرار دینا یہ کیسا ہے یہ زیادتی ہے ظلم ہے جہالت ہے ہماقت ہے بے وقوفی ہے اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے بعض جملے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا من قال لساہی بہی یا کافر اللہ اکبر فقد باہ بہی اہدہما اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے تو یہ یا کافر کہا ہوا جملہ یہ راجہ نہیں جاتا ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے یا جس نے کہا ہے اگر اس کے عامال واقعی کافروں جیسے ہیں اور اس پر کفر ثابت ہو رہا ہے تو وہ کافر ہے اور اگر نہیں تو یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے تو اس طرح کے جملے یا کسی کو جہنمی کہہ دینا یہ اللہ رب العزت کی رحمت میں دخل اندازی کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمائے حتیث صحیح ہے فرمائے بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ایک بڑا نمازی پرہیزگار نیک دیندار اور دوسرا لا اوبالی لا پروا بے پروا نماز روزے سے غافل یہ ہمیشہ لیکن تھے دونوں دوست یہ ہمیشہ اس کو تلقین کرتا رہتا ہے بھائی نماز پڑھو بھائی ایسا کرو بھائی ایسا کرو بھائی ایسا کرو اور وہ اپنی زبان سے صرف ایک لفظ کہتا تھا دعنی وربی میاں چھوڑو مجھے اور میرے رب کو رہنے دو میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے وہ جو چاہے گا میرے ساتھ کرے گا تم اس میں دخل مت دو لیکن یہ آدمی ہمیشہ اس کو نصیت کرتا رہتا ہے ایک دن عبادت کر کے وہ آ رہا تھا مسجد میں مال لیجے نماز پڑھ کے آ رہا ہوگا اور آ کر اس کو دیکھا یہ کسی برائی میں ملوث ہے تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا جہنم میں ڈالے گا اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناپسند آئی فرشتے کو بھیجا اور دونوں کی روح قبض کرائی اس سے پوچھا جو دانی ربی کہا کرتا تھا اس سے پوچھا کہ کیا سبب تھا تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا کیوں کہتا تھا دانی اور ربی تو اس نے کہا پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار تھا لیکن تیرا بندہ تھا تو رحیم ہے کریم ہے غفور ہے ودود ہے تیری رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرا رب رحیم و کریم ہے مجھے معاف کر دے گا بخش دے گا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں رحیم ہوں کریم ہوں غفور ہوں جا میں نے تجھے بخش دیا اور اس آدمی سے کہا تو نے اسے کیسے کہا کہ یہ جہنمی ہے تو میری رحمت کو محدود کرنے والا کون ہوتا ہے تجھے کس نے بتلایا کہ یہ جہنمی ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اسے نہیں بخشوں گا کس نے کہا تجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ نیک دیندار پریزگار نمازی ہر طرح سے درست اور صحیح اللہ اکبر لیکن ایک جملے کی وجہ سے اپنے سارے آمال اس نے برباد کر لیے اور جہنم کا مستحق ٹھہرا تو یہ فیصلے جہنم میں کون جائے گا جنت میں کون جائے گا مسلمان کون ہے کافر کون ہے یہ فیصلے بندوں کو نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اسی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے ہمیشہ زبان اپنی ان فیصلوں سے محفوظ رکھنا چاہیے جزاک اللہ شیخ ناظرین امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا وارس اپ کے ذریعے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے شیخ سے ہم پوچھتے ہیں اس کا جواب السلام علیکم میرا ایک سوال ہے شیخ رضا سے ملان صاحب ایک بات بتائیے یہ لوگ جو اسٹرولوجی ہوتی ہے جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور جو فال نکالتے ہیں اس کی شریعت پر کیا حیثیت ہے جی شیخ سوال آپ نے سنے ہاں وہ کہتے ہیں اسٹرولوجی شاید پامشتری کے لئے بول رہے ہیں دیکھیں یہ ایک علم ہے لیکن اس علم کے اصول ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی جان لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک نبی تھے کہا نہیں یہ خود تو خط تھا جو خط کھینچا کرتے تھے لکیریں کھینچا کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر پیشنگوئی کرتے تھے پس جس آدمی کے خطوط ان کے خط سے مشابہ ہو جاتے ہیں اس کی بات تو سچ ہوتی ہے باقی لوگوں کی بات غلط اب یہ جو پیشنگوئی کرنے والے ہوتے ہیں ایسا ہوگا تمہاری زندگی میں ایسا ہو جائے گا تمہاری زندگی میں ویسا ہو جائے گا یہ لوگ عام طور پر عام لوگوں کی بنسبت ذہین ہوتے ہیں اور اوقات موسم عام حالات ان تمام چیزوں کا گیان ان کو اچھا ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیشنگوئیاں کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی لکھی پڑی بات ہے کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہوتی محض اندازہ ہوتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں بہت ساری پیشنگوئی ہیں اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ ستر فیصد صحیح ہو سکتی ہیں مئی جون کے مہینے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں آگ لگنے کے امکانات ہیں دائرہ کے آگ انہی مہینوں میں لگتی ہے کیونکہ گرمی بہت شدید ہوتی ہے کھیتوں میں کھلیانوں میں گہوں کی فصل کٹ کر لگی ہوئی ہوتی ہے بعض کھیتوں میں گہوں کھڑا رہتا ہے ایک ذرا سی چنگاری بھی آگ لگنے کے لیے کافی ہوتی ہے ہر چیز سوکھی ہوئی ہوتی ہے بہت جلدی آگ پکڑ لیتی ہے خاص طور سے دیہات میں چھپر کے مکان یا اسی طرح سے لکڑی کے مکان ہوتے ہیں معمولی چنگاری سے بھی آگ لگ جاتی ہے ظاہرہ ہم پیشن گوئی یہ تو کریں گے کہ مئی جون کے مہینے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں آگ لگنے کا امکان ہے یہ کبھی نہیں کریں گے کہ دسمبر اور جنوری میں آگ لگنے کا امکان ہے بلکہ کہیں گے دسمبر اور جنوری میں شدید سردی پڑھنے کا امکان ہے عام آدمی نہیں سمجھتا ہے لیکن یہ کیا ہے تو عام باتیں ہیں سب لوگ جانتے ہیں دسمبر اور جنوری میں سردی نہیں پڑے گی تو کیا مئی جون میں پڑے گی تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں تو ان پر یقین نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو آدمی پیشنگوئی کر رہا ہے اسی کو پکڑ کے آپ پوچھیں اگلے گھنٹے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا بتا سکتا ہے وہ نہیں بتا سکتا تو یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں لوگ بعض لوگ اپنی محنت کا کھاتے ہیں بعض لوگ اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے ہیں اور بعض لوگ اپنی عقل کا کھاتے ہیں یہ لوگ اپنی عقل کا کھاتے ہیں اگر کوئی کسی کاہن سے یا کسی ایسے شخص سے جو ہاتھوں کو دیکھ کر کے اس کی قسمتیں بتاتا ہے تو اس کے پاس ایک مسلمان اگر جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وغیدے میں فرمائے شیخ اس کی رضاحت کرتے ہیں چالیس دن کی نماز اس کی نقرہ ہو جاتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی اس کی اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اگر اس پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو صرف بدقید کی نہیں اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے سوالوں کے جواب دیئے ناظرین سوال ہمارے پاس اور ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس نششت کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ناظرین اپنے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم تک بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بغشوا دیا جائے گا جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک کہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے